جی پیارے دوستو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ حکیم طارق جوید پراؤں فیصلباد اکثیر خوشتہ گار و مہرنم کیات تو چلتے ہیں پیارے دوستو اس میں ناز بوٹی کے تیسرے حصے کی طرف اس کے ساتھ ہی خارش اور خانسی کے علاج کے لیے تازہ پورے پودے کو ابالا جاتا ہے اور اس ماہ کو بچوں کے انتھل منٹک کے طور پر بھی استعمال کی جاتا ہے انتوں کی نیمہ ٹوڈش کو اور فلیٹ کیلے کو بھی ختم کرتا ہے نزلہ زکام رسینی خانسی کے علاج کے لیے خوشک پودے کا کارا پیا جاتا ہے یہ طپ دیکھ ورم اور خانسی اور زکام کے علاج میں بہت استعمال ہوتا ہے پتوں اور تنوں سے دبائے جانے والا سیال خواتین میں ذرکھیزی کو بہتر بنانے کے لیے استعمال ہوتا ہے اور جنینی حمل کے لیے بہت اچھی چیزیں پتیوں کو پانی میں کچل دی جاتا ہے اور اس محلول کو پاپ وان سیاہ سامپ کے کٹنے کے لیے تریاغ کے طور پر پیا جاتا ہے یہ تمام زہروں کا تریاغ بھی ہے پتوں کو ایرو تھرینہ ورگی گاٹا کے ساتھ ملا کر میش کیا جاتا ہے اور اس کا رس نکال کر پی جاتا ہے تاں کہ نیند آجائے یا نیند کی اکرابی کا علاج کیا جا سکے پتوں کا ایک از خال زخموں کو بھرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے تازہ جوان پتوں کو میش کیا جاتا ہے اور پھر سامپ کے کٹنے کے زخم پر رگڑ دی جاتا ہے پتی میں ایسے مادے ہوتے ہیں جن میں ممکنہ سرگرمی ہوتی ہے پودے خجلی کے علاج کے لیے استعمال بھی کیا جاتے ہیں فال کا کارہ دمہ کے لیے استعمال کیا جاتا ہے پتیوں اور جڑوں کی کاری کو ایمینو گوگ کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے فال ایمیٹڈ کے طور پر استعمال ہوتے ہیں سر کے درد اور چکر کے لیے پتے سر پر لگایا جاتے ہیں ہندوستان میں روایتی طور پر عصال گلے اور کان کی انفیکشن جگر کے مراض کیمر خارش بخار اور جلد کی بیماریوں اور زخموں کی مرم پٹی کے لیے استعمال کیا جاتا ہے یہ ملیشیہ میں دمہ کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ ارجنٹین میں مرگی کے علاج کے لیے استعمال ہوتا ہے افریقہ میں بچے کو محترق رکھنے کے لیے اسے گیس نزلہ زکام اور حمل کے استعمال کی جاتا ہے پتے اور چھالککڑا فرسینسی گیانہ میں فلیٹ کیڑے اور نیمہ ٹوڈس کے انتھل منٹک کے طور پر انونا گلیبرہ کے ساتھ ملائے جاتا ہے آنتوں کے نیمہ ٹوڈس اور فلیٹ کیڑے کی بھی استعمال ہوتا ہے تازہ پورے پودے کی کاری کو بچوں کے انتھل منٹک کے طور پر کیا جاتا ہے نزلہ زکام اور سینے کے زکام کے لیے استعمال ہونے والی خوشک پودے کا کارا یہ شمال مغربے گیانہ میں تپے دیکھ کیڑے خانسی اور زکام کے لیے استعمال ہوتا ہے یہ برازیل میں سوجش کے ساتھ اور جلد کی بماریوں کے لیے لوشن یا پلٹس کے طور پر استعمال ہوتا ہے پودے کے پتے انٹی انزینٹی تناؤں اور بے خوابی کے علاج کے لیے لوگ دوا کے طور پر استعمال کرتے ہیں اسٹریہ کا بہترین علاج ہے اسٹریہ کا علاج پتوں اور جڑوں کے پی پھوٹیڈا کے استعمال سے کیا جاتا ہے پھوٹیڈا کو برازیل جیسے ممالک میں سوجش کے ساتھ اور جلد کی بماریوں کے لیے پلٹس کے طور پر استعمال کیا جاتا ہے یہ پرجاتی حاظمے کے مثال کے علاج میں مددگار ثابت ہو سکتا ہے یہ خارش والی جلد کی حالتوں جیسے خارش اور ٹینی کے علاج میں استعمال ہوتا ہے پتیوں کچھل کا پانی میں بھگو دیا جاتا ہے تاں کہ خارش کو دور کرنے کے لیے مائے استعمال کیا جائے خردرے سینٹن پیپر کی طرح خوشک پتے ٹینی فارم جلد کے انفیکشن جیسے کے داد کے لیے جلد پر رگڑتے ہیں پتوں کے پیسٹ سردارد اور جلد کے بیماریوں کے علاج کے لیے لگایا جاتا ہے برازیل میں نے جلد کی بیماریوں کے خلاف لوشن کی شکل میں استعمال کیا جاتا ہے ملیشیا کے کچھ حصوں میں یہ مکعی اور ربڑ کے ایک سنگین گھاس ہے یہ بحرکیل میں ناریل کے پیداوار پر بھی منفی اثر ڈالتا ہے تھائی لائنڈ میں مکعی گننے اور کپاس پر انڈونیشیا میں تیل کے خجور پر ساموا میں تاروں پر اور سراواک میں مختلف دیگر فصلوں پر مرگیوں میں عام بیماریوں کے علاج فلوں پتوں تنوں اور بیجوں کے مختلف تیاریوں میں سے کیا جاتا ہے جو زبانی طور پر یا اوپری طور پر دی جاتی ہے اوگن اسٹیٹ نیجیریہ میں پلانٹ کو گرانڈ کور اور ہیج کے طور پر استعمال کی جاتا ہے روک تھاب اور کنٹرول کرتا ہے کیڑوں کے مار ادویات کی ریڈیسٹیشن ڈی ای کے اردگرد متغیر ذوابت کے وجہ سے آپ کے ریڈیسٹن کیڑے مار ادویات کی قومی فرست یا بطلقہ آثارٹی سے مشورہ کیا جانا چاہیے تاکہ اجتیان کیا جا سکے کہ کیمیکل کنٹرول پر گور کر کرتے وقت آپ کے ملک میں کون سی مصنوعات کو قانونی طور پر استعمال کی اجازت ہے کیڑے مار ادویات کو میشہ حلال طریقے سے استعمال کی جاتا ہے مصنوعات کے لیبل کے مطابق اسے اکھارنا یا تو براہ راست یا بین کتار کے کاشت اور انٹر پلانٹ کے دوران اسے ختم نہیں کیا جا سکتا کیونکہ یہ کم روشنی کی شدت کو برداشت نہیں کرتا اور لمبے پودوں پر چڑھنے کا رجحان بھی رکھتا ہے جڑی بوٹیوں کو فلاؤں اور فلاؤں کو کم کرنے کے لیے کھیت کی اچھی افضان صحت ضروری ہے پودوں پھولوں اور بیج لگانے سے پہلے جو بھی دستیاب ذریعہ سے کنٹرول کیے جانا چاہیے یا خات بنانے کے طور پر بھی استعمال کی جاتا ہے تو دوستو یہ تھا بدبودہ پودا جو کچھ دوست نے پوچھا تھا کہ اس پودے کا نام کیا ہے اس کی علاج کیا ہے کیونکہ یہ نیا پودا ہے تو دوستوں کے لیے میں نے یہ کابش کی ہے امید کرتا ہوں کہیں گلتی ہو تو اس کو معاف کریں کیونکہ اس میں انگریزی لفظ بہت استعمال ہوئے تھے جس کی سمجھ مجھے کم آئی ہے تو اگر کوئی غلطی کتائی ہو تو معافی چاہتا ہوں حکیم تارک جیوید فروم فیصل آباد اکسیر کشتہ گروہ مرد نے نمکیات دوستو اگر یہ پودا آپ دوستوں کو ملے تو اس سے فیدہ ضرور اٹھائیں کیونکہ دنیا میں خاص کر کے امریکہ میں ہمارے پاکستان کے ایسے پودے پائے جاتے ہیں جن کا نام الٹا رکھ کر وہ سیل کرتے ہیں اور ہمیں بعد میں پتا چلتا ہے تو یہ پودا بھی بہت کافی استعمال ہو رہا ہے اور دوائیوں میں الوپیتھی دوائیوں میں استعمال ہو رہا ہے تو امید کرتا ہوں دوست اس پر ضرور تجربہ کریں گے اور اگر کسی بھائی کو اس پر تجربہ یا کوئی نئی چیز اس میں ہو تو کمنٹس میں ضرور بتائیں السلام علیکم موسیقی